ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کووہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا دونوں ہی بہت ہی زیادہ چلاک تھے اور وہ دوسروں کو کھانا چھیننے میں لگے رہتے تھے ایک دن کووے نے اپنی ماں سے کہا خوش ہو کر ماں آپ نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ میں آپ کے لئے کچھ کروں آج آپ گھر میں آرام سے بیٹھئے میں جاتا ہوں اور کھانا لے کر آتا ہوں اس کی ماں بہت خوشی اور وہ وہاں سے چلا گیا ابھی وہ وہاں سے جاہی رہا تھا کہ اچانک سے اسے کھانا کے سمان مل گیا وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ شکر ہے آج کوئی چڑیا اپنا کھانا گرا کر چلی گئی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک چڑیا نمودار ہوئی اس نے کہا کہ میری ماں بہت ہی زیادہ بیماری میں مبتلا ہے اور اگر میں نے ان کے لئے کھانا رات تک نہ دیا تو میں بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو برا محسوس کروں گی کہ میں اپنی ماں کے لئے کچھ نہ کر سکی کوئے نے جب انکار کر دیا تو چڑیا نے اسے بدعا دی کہ یہ کھانا تمہیں بھی نصیب بلکل نہیں ہوگا یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے چلی گئی اور اس نے اس کی بات کو نظر انداز کیا جب وہ گھڑ گیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آج میں آپ کے لئے کچھ اچھا لے کر آیا ہوں اس کی ماں نے جیسے ہی اس کو چکھا تو وہ مر گئی